در اسپتال سے کوئیستہ کی تصویر آئی ہے اب ایک اچھی خبر دھنباد سے آرہی ہے اس خبر سے بھی آپ کو روبرو کر آتے ہیں دھنباد میں تیس بیٹ کا آئیسو وارڈ جلدی کام کرنے لگے گا اس کے ساتھ ہی سو نون آکسیزن آئیسیو سپورٹیڈ بیٹ بھی جلد بنیں گے آئیسیو یونٹ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے ڈی سی نے کہا ہے کہ آکسیزن سیلنڈر اور مین پاور بھی بڑھائے چاہیں گے تو کہیں نہ کہیں دھنباد میں کورونا سے لڑن کے لیے تیاریاں تیز کر دی گئی ہے چاہے وہ آکسیزن سپورٹیڈ بیٹ کی بات کی جائے آئیسیو کی بات کی جائے اور اس کے لگتار اس کی سنکھیا کو بڑھائے جا رہا ہے تمام چیزوں کی مونٹرنگ خود ڈی سی کر رہے ہیں اور جہاں جیسی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس حساب سے فیصلے لیے جا رہے ہیں اور اس فیصلوں کو زمین پر اتارا بھی جا رہا ہے سب سے اچھی بات یہ ہے تو زلے میں کورونا سکرمیتو کی بڑھتی سنکھیا کو دیکھتے دنباد ازالہ پرساشن نے آئیسیو اور نون آئیسیو بیٹ بڑھانے کرنے لیا ہے کول بلا کر ایک سو تیس بیٹ پڑھائے جائیں گے ان میں سے تیس بیٹ تو آئیسیو کے ہوں گے جبکی سو بیٹ نون آئیسیو کے ہوں گے دنباد سے اس ریپورٹ کو دیکھیں جو رہ پہنچانے والی ہے تیس بیٹ کا آئیسیو وارڈ جل کرے گا کام ایک سو نن آئیسیو آکسیو سپورٹیڈ بیٹ بھی جل تیجی سے تیار ہو رہا آئیسیو یونیٹ آکسیو سلینڈر مین پاور بھی بڑھیں گے کورونا سنگرمیتوں کی رفتار میں تیجی کے مدین ازیل زیلا پرشاسن بھی بیڑوں کی سنکھیا بڑھانے کے تمام اپائیوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا اس کے تحت صدر اسپطال کے بعد اب سن ایم ایم سی ایچ میں بیڑوں کی سنکھیا بڑھائی جاری ہے پہلے اسپطال کے پس پلور پر تیس بیٹ کا آئیسیو وارڈ کو تیجی سے تیار کیا جارہا ہے وہیں سیکنڈ فلور پر آکسیڈن سپورٹڈ ایک سو بیٹ کا نن آئیسیو یونیٹ بھی تیار کیا جائے گا پہلا تو یہ کہ جو تیس بیٹ کی آئیسیو ہماری بننے والی ہے فرسٹ فلور پر اس پر کام چل رہا ہے کوپر پائپ کی کمیہ ہو گئی تھی اس کے سٹاک میں تو کل آ گئی ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگ سب سے اوپر والے فلور پر سکنڈ فلور پر تقریباً سو بیٹ کا جو ہمارا نن آئیسیو ہوگا جو اوٹو سپورٹڈ ہوگا تو لکش یہ ہے کہ جیسے ہی وہ سو بیٹ ہمارا ہو جائے اس میں سبوک میں ہم اوٹو سپورٹ ڈالیں مین پاور کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پرائیوے ڈاکٹر کافی سنٹھیا میں سوہم آگیا آ رہے جنہیں کوویڈ ڈیوٹی میں لگایا جائے گا اس کے علاوہ پی ایم سیج کی تھرڈ ڈیئر کی جی ایم کو بھی کام پر لگایا جائے گا اب وہاں پہ چنوٹی یہ ہے بیٹ ہمارے پاس ہیں اوکسیجن سلینڈر اتنی بڑی سنکھیا میں کہاں سے آئے گا اور مین پاور کہاں سے آئے گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ چنوٹی کو بھی ہم لوگ دو سے تین دن کے اندر پورا کر لیں گے پی ایم سیج سے بھی جو ہماری جی ایم ہے تھرڈ ڈیئر کی ان کو بھی ہم لوگ اس ڈیوٹی میں لگانے والے ہیں ساتھ میں کئی سارے پرائیوٹ ڈاکٹر بھاگے آ رہے ہیں اور بھی پرائیوٹ ڈاکٹر کی سوچی ہمارے پاس ہے ان کو بھی ہم ڈیوٹی میں لگائیں گے کیونکہ کوویڈ مریجوں کا بہتر علاج تبی ہو پائے گا جب ہم ٹرینڈ مین پاور کو ان کی دیکھرے کے لئے لگائیں اور چکی سکسٹی سیونٹی پرسن لوگ سپورٹ پہ چلے جا رہے ہیں تو ہر بیٹ میں پاس کم سے کم ہمیں جمبو سیلنڈر ایک ایک رکھنا ہوگا اور اس کے ریفیلنگ کے سسٹم کو سمودھ کرنا ہوگا بیٹ جس طرح سے بڑھ رہے ہیں نسندے یہ ایک شب سنکیت ہے جدی ایسا ہی رہا تو شاید کورونا پر جلا پوری طرح سے نینتر پاس سکے گا نیوز 11 بھارت کے لئے دھنباد سے کیامرہ پرسن ابھیشیک کے ساتھ ارون بندوال کے ریپورٹ گول 130 بیڈر کے سنکیہ بڑھائی جا رہی ہے جس میں 109 آئی سیو ہیں اور 30 جو آئی سیو بیڈ ہے اور اب جو سوال ہے کہ آخر کہا سے مین پاور آئے گا بیڈ کے سنکیہ تو بڑھائی بڑھا دی جاری مگر مین پاور کہا سے آئے گا تو کئی سارے پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں تھرڈیئر کی این ایم کی چاترہ ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا اور کہیں نہ کہیں کوویٹ کے خلاف دھنباد زلے میں جو جنگ جاری ہے اس میں جیتنے کے لیے لگتار ہتھیار بڑھائی جارے ہیں اور انہی ہتھیاروں کے سارے اس جنگ کو جیتا جائے گا سعیوگی آرون بنوال ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کا روک کریں گا آرون جس طرح سے لگتار دھنباد میں الگ الگ طرح کے ایکسپرمنٹس کیے جارے ہیں اور ان کو ایمپلیمنٹ بھی کیا جارہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے بلکل جیلہ پرساسن ایک اور جہاں سنکرمنٹوں کی سنکھیا جیلے میں کافی ربطار پکڑ لی ہے وہیں جیلہ پرساسن ایسی کمام کوشی سے کر رہا ہے جس سے بیڑوں کی سنکھیا کم سے کم نہ ہو اور اسی کی کڑی میں صدر اسپتال کے بعد ایس ایم ایم سی ایس کے میں لگاتار بیڑ بڑھانے کی پریاس کیے جا رہی ہیں اس کے تحت جو سوچنا آپ تک مل رہی ہے دل لگ بگ 30 آئیسیو بیڑ اور لگ بگ 60 نس یو بیڑ جو سی جیلہ پہ ساسن نے بنائی ہے اور اس کے تحت 30 آئیسیو بیڈ پہلے ہی تیار ہو جائیں گے پہلے تیار کر لیے جائیں گے اور جو 100 نس یو بیڑ ہے اس میں پہلے 50 بیڑ تیار کر آئے جائیں گے اور پھر نیکس پیج میں 50 بیڑ تیار کر آئے جائیں گے چونکہ سارے بیڑ اس پچاسس شاہم سپورٹڈ نہیں گے جس کے قارن پائپنگ میں تھوڑی پریسانی آ رہا ہے تھوڑا بلم بھرا ہے کیونکہ اس کے جو میٹریل ہیں اوکسیان سیلینڈر سے ریلیٹڈ جتنے بھی میٹریل ہیں اس کا تھوڑا ابھاو ہو گیا ہے اور جس کو ایرنج کرنے میں جیلا پر سالسان کو تھوڑی سی پریسانی ہو رہی ہے تو کہہ سکتے ہیں ہم جو ایس ایم ایم سی ایچ میں جو یہ لگوک دیڑھ سو بیٹھ کا جو نیا ایک سٹارٹ ہو جائے گا یہ بھی بہت راحت کی بات ہوگی اور دھنباد کے لوگوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کی جیلوں کے جو مریض یہاں آتے ہیں ان کے لیے بھی ایک راحت کی خبر ہو سکتی ہے جی یہ راحت بری خبر ہے جھار کر دھنباد واسیوں کے کولانچل واسیوں کے لیے بہت شکریہ آپ کا رنہ ماتمون جانکاریوں کے لیے شکریہ آپ کا رنہ ماتمون جانکاریوں کے لیے